اسلام علیکم دوستو مانرہ اکیڈمی کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے یونٹ نمبر فور ایکسرسائز نمبر تھری یہاں پر ایک پروگرام ہے رائٹ ایک پروگرام دائٹ ٹیکس ٹو نمبر ایز انپوٹ اینڈ اسپلیز دیر گریٹیسٹ کامن ڈیوائزر جی سی دی یوزنگ یوکلیڈین میتھڈ اب یہاں پر پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی سی ڈی کیا چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم یوکلیڈین میتھڈ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کا جو الگوریتم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے جو لاجک ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور فائنل ہم اس کے پروگرام لکھیں گے کیونکہ جب تک انڈرسٹینڈنگ اور کنسیپٹ کلیر نہیں ہوں گے تب تک پروگرام لکھنے سے آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی تو اگر آپ نے جسٹ پروگرام ہی لینا ہے یا جسٹ آپ کو سنٹیکس ہی چاہیے تو پھر یہاں پر آپ کو آنے کا فیدہ نہیں ہے اس کے لیے بہت سے دوسرے چینلز ہیں وہ آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں میں یہاں پر آپ کو جسٹ کنسیپٹ اور انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتا ہوں اور میں موید کرتا ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈنگ اور کنسیپٹ کی غرض سے ہی اس چینل کے اوپر موجود ہیں تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیوائزر کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ایک نمبر ہے ایٹ اس کے بعد یہاں پر ایک اور نمبر لے لیتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایٹ ہے اس کے کتنے ڈیوائزر ہیں یعنی یہ کس کس کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اسے ہم ڈیوائزر کریں یعنی ایک ایسا نمبر جس کے اوپر وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہ ڈیوائیڈ کہلائے گا یہ ایک کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دو کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ تین کے اوپر نہیں ہو رہا چار کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ پھر اپنے اوپر ہو رہا ہے یعنی کہ ون ٹو فور ایٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ٹویلو اب ٹویلو یہ ون کے اوپر ہو رہا ہے ون تو یونیورسل ڈیوائیزر ہے کسی کے اوپر ہو جاتا ہے ڈیوائیڈ اس کے بعد یہ دو پر بھی ہو رہا ہے یہاں پر تھری پر بھی ہو رہا ہے یہ فور پر بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد فائیو پر نہیں ہو رہا سکس کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دول کے اوپر ہو رہا ہے اب یہاں پر ہم نے کچھ ڈیوائزر جو ہیں وہ نکالے ہیں اب ان میں سے ہم نے کامن ڈیوائزر نکالنا ہے جو یعنی کہ دونوں میں ہوں گے تو کامن ڈیوائزر دیکھ لیتے ہیں کامن ڈیوائزر ون دونوں میں ہے اس کے بعد 2 بھی دونوں میں ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے 3 3 نہیں ہے 4 دونوں میں ہے اس کے بعد 8 وہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس common divisor جو آئے ہیں وہ 1, 2 اور 4 آئے greatest common divisor کا مطلب یہی gcd ہے جو ہم نے معلوم کرنا ہے تو سب سے بڑا جو common number ہے یعنی کہ common divisor جو ہے اس کو ہم gcd بولتے ہیں تو یہاں پر جو 4 ہے یہ ہمارے پاس gcd آئے گا جو سب سے بڑا common divisor ہوتا ہے وہی ہمارا gcd ہوتا ہے جس کو ہم greatest common divisor یا simply gcd بولتے ہیں تو یہ تھا understanding gcd کہ gcd جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح نکلتا ہے یعنی کہ آپ اس کے فیکٹر نکال لیں یا اس کے divisor آپ نکال لیں اور divisor میں سب سے پہلے پھر دیکھیں کہ common کون کون سے ہیں common کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑا کون سا ہے جو سب سے بڑا ہوگا وہ آپ کا gcd ہوگا اب یوکلیڈین الگوریتم کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ دو نمبر لیں یہی کام ہم کرتے ہیں دوبارہ 8 اور 12 اب وہ کرتا ہے یہاں پر یہ جو ہے یہاں اے کے اندر ہم نے بڑا نمبر لینا ہوتا ہے 8 اور 12 ہے تو 12 ہم یہاں پر لے لیں گے اور 8 ہم یہاں پر لے لیں گے یعنی بڑا نمبر ہم نے اے کے اندر لینا ہے اور چھوٹا نمبر ہم نے یہاں بی کے اندر لینا ہے اس کا ہم نے reminder نکالنا ہے یہ اس کا مطلب reminder ہے اور is equal to a mud b یہاں پر a mud b کا مطلب ہے کہ a کو ہم نے b پر divide کرنا ہے اور اس کا جو ہمارے پاس answer آئے گا remainder وہ ہم نے یہاں پر لکھنا ہے تو اگر 12 کو ہم 8 کے اوپر divide کریں تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا quotient آتا ہے one اور اس کا remainder جو آئے گا وہ آئے گا four اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simple یہ کام کرنا ہے یہ جو ہمارے b کی value ہوگی یہ ہماری a کے اندر چلی جائے گی تو یہاں پر ہم لے آئیں گے b کی value اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری r کی value ہے یہ ہماری b کے اندر آ جائے گی simple ہم نے یہ کام کرنا ہے اب پھر ہم نے یہی کام دوبارہ کرنا ہے جو پہلے یہاں پر ہم نے کیا تھا یہی کام ہم نے دوبارہ کرنا ہے 8 کو 4 کے اوپر ہم پھر divide کریں گے تو یہاں پر 8 کو 4 پر divide کریں گے تو remainder اس کا zero آئے گا اور اس کا quotient آ جائے گا 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے پھر وہی کام کرنا ہے یہ جو 4 کی value ہے اس کو ہم نے یہاں ایک اندر لے کر آ جانا ہے اور جو یہ zero ہے اس کو ہم نے یہاں پر لے کر آ جانا ہے جب ہمارے پاس یہ b zero ہو جائے گا تو اے کے اندر جو بھی value پڑی ہوگی وہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہماری gcd ہوگی یہ نمبر ہمارے پاس gcd ہے یعنی کہ جب ہمارے پاس b کی value zero ہو جائے اس کے بعد اے کے اندر جو بھی value پڑی ہوگی وہ ہمارے پاس gcd ہوگا اب چھوٹے نمبر لینے ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بڑے نمبر لینے ہو تو اس طرح diviser میں ہم نہیں لے سکتے یہ greatest common diviser ہم نکالنے میں ہمارا مہت زیادہ وقت لگ جائے گا تو یہ جو gcd یوگلیڈین الگوریتم کا یہ جو function ہے یا یہ جو کام ہے یہ بہت fast کام کرتا ہے یعنی کہ یہ 3-4 step کے اندر اندر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ value ہماری نکل آتی ہے gcd کی جو کہ greatest common diviser ہوتا ہے تو اب ہمارے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ الگوریتم آ گیا ہے اس الگوریتم کو پکڑ کر ہم جو ہے وہ program آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یعنی ہم نے دو نمبر لینے ہیں a اور b اس کے بعد ہم نے remainder نکالنا ہے اور remainder تب تک نکالتے جانا ہے جب تک b0 نہ ہو جائے اور جب b0 ہوگا اس کے بعد ایک ہی value ہمارے پاس کیا ہوگی وہ ہمارے پاس gcd ہوگا تو simple ہے چلتے ہیں ہم اپنے programing کی طرف اور ہم یہ والا کام جو ہے یہ کر لیتے ہیں میں ایک بار پھر سے repeat کر دوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے دو نمبر لینے ہیں a اور b اس کے بعد ان کے اوپر remainder نکالنا ہے اور remainder تب تک نکالتے جانا ہے اس طریقے سے جب تک ہمارے پاس b کی value 0 نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کا remainder نکالتے جانا ہے اب اس program کو لکھتے ہیں simple یہ چیز سامنے رکھیں گے اور اس کو ہم لکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے variable لینے ہیں دو ایک لینا ہے a اور دوسرا لینا ہے b اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہم نے gcd بھی لینا ہے یعنی جس کے اندر ہم نے gcd کی value شو کروانی ہے یا اس کو ہم بلکہ ہم remainder ہم نے معلوم کرنا ہے تو remainder کے لیے ہم r لے رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے تین variable ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے print function جو ہے وہ use کرنا ہے اور screen پر ایک message دکھانا ہے کہ user سے ہم نے دو نمبر لینے ہیں جو user جو ہے وہ نمبر دے گا وہ ہم نے ان کو scan کرنا ہے تو یہاں پر لکھیں گے enter to user یہاں پر دو نمبر دے گا جس کو ہم نے a اور b کے اندر محفوظ کرنا ہے scan function لیں گے اور اس کو ہم کیا کر لیں گے محفوظ کر لیں گے a اور b کے اندر percent d اس کے بعد پھر percent d اور یہاں پر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے a اب یہاں پر ہم نے condition لگانی ہے اب آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں بتا دوں کہ condition ہم نے لگانی ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا loop کتنی بار چلے گا کیونکہ بعض دفعہ دو بار چلے گا بعض دفعہ تین بار چلے گا بعض دفعہ چار بار چلے گا کیونکہ اس کو تو zero چاہیے تو zero جب ہمیں نہ پتا ہو کہ ہمارا loop کتنی بار چلے گا تب ہم جو ہے وہ while loop جو ہے وہ use کرتے ہیں while loop کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کہنا ہے کہ جب تک جو b ہے وہ greater than zero ہے بس یہ ہم نے while loop کی condition لکھنی ہے یعنی کہ b جو ہے ہمارے پاس وہ zero سے جب تک بڑا ہے تب تک ہم نے یہ کام remainder اس کا نکلوانا ہے جب تک ہمارا جو b ہے وہ zero سے بڑا ہے تب تک remainder اس کا نکالتے رہنا ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں condition لکھتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں while اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں b ہمارے پاس جو ہے وہ greater than zero ہے یہ تب تک ہم نے کام کروانا ہے کروانا ہم نے کیا ہے ایک چھوٹا سا کام کروانا ہے remainder ہم نے نکلوانا ہے تو remainder r جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے a mod b تو یہ ہمارے پاس نکلے گا remainder اب remainder اب ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ جب یہ remainder کی value نکلے گی تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جو b کی value ہے وہ ہم نے a کے اندر assign کروانی ہے b کی value پہلی بار remainder چلے تو پھر اس کے بعد دوسری بار کیا ہو b کی value a کو assign کروانی ہے اور r کی جو value ہے وہ ہم نے b کو assign کروانی ہے یہ چیز تھوڑی سی سمجھ لیں b کی value a کو اور r کی value ہم نے b کو assign کروانی ہے b کے اندر ہمارے پاس value آ جائے گی r کی تو یہ ہم نے کام کروانا ہے یہ اب کیا ہوگا remainder نکلے گا اس کے بعد remainder نکلے گا اس کے بعد کیا ہوگا a کے اندر b کی value assign کروانی ہے یہ آپ پھر سے دیکھ لیں a کے اندر ہم نے کیا کیا b کی value assign کروا دی اور b کے اندر کونسی value assign کروانی ہے r کی وہ ہم نے r کی value assign کروا دی b کے اندر ہم نے r کی value assign کروا دی یعنی کہ وہی کام جو ہم نے ادھر کیا ہے وہی logic ہم یہاں پر use کر رہے ہیں اب یہاں پر کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو ہے اب جب ہمارے پاس یہ b 0 ہوگا تو ہم نے کیا value دکھانی ہے سکرین کے اوپر یہ چیز بھی دیکھ لیں جب b 0 ہوگا تو a کی value ہم نے دکھانی ہے سکرین کے اوپر کیوں کہ اے ہمارا جی سی ڈی ہوگا تو ہم نے جسٹ اے کی ویلیو سکرین پر دکھا دینی ہے یہاں پر ایک پرنٹ ایف فنکشن لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں جی سی ڈی اس ایکوال ٹو پرسینٹ ڈی اے کی سوری ویلیو ہم نے دکھانی ہے تو اب ہم اس پروگرام کو رن کرتے ہیں رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ اگزیکٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ سٹیٹمنٹ ٹرمنیٹر لگاتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ٹو انٹیجر نمبر لکھنے ہیں پہلا نمبر ہم لکھیں گے ففٹین دوسرا نمبر ہم لکھیں گے ٹویلو تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اس نے جی سی ڈی نکال دیا جی سی ڈی ایز ایکوال ٹو تھری اب آپ نے ہو سکتا ہے ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو اور وہ پیدا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک چیز جو ہے یہ نہیں لکھے کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا اے اور بی ہم نے کیا کیا اے کو بی پر ڈیوائیڈ کروا رہے ہیں یعنی کہ پہلا نمبر ہمارا بڑا ہونا چاہیے دوسرا نمبر چھوٹا ہونا چاہیے اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں پہلا نمبر ہم اب کیا کریں گے چھوٹا لیں گے دوسرا نمبر بڑا لیں گے لیکن ریزلٹ سیم آرہا یہ کیسے آرہا ہے یہ چیز آپ کو بتانی بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ہم نے پروگرام کے اندر یہ چیز تو نہیں بتائی یہاں پر ہم خود لے رہے تھے کہ جو بھی بڑا نمبر ہو اس کو اے کے اندر لینا ہے چھوٹے نمبر کو بی کے اندر لینا ہے لیکن یہاں پر ہم نے کوئی بھی پروگرام کے اندر ایسی چیز نہیں لکھی کہ بڑے نمبر کو ہم نے اے کے اندر لینا ہے اور چھوٹے کو بی کے اندر لینا ہے کوئی کنڈیشن ہم نے یہاں پر یوز نہیں کی تو یہ ہم نے کیوں نہیں کیا یہ چیز تھوڑی سی سمجھ لیں کہ جب ہم ریمینڈر نکالتے ہیں ریمینڈر مثال کے طور پر ہم نکالتے ہیں ففٹین اور ٹویلو کا تو اب یہ ففٹین بڑا نمبر ہے ٹویل چھوٹا نمبر ہے اب اس کا ریمینڈر تو وہ نکال دے گا لیکن اگر یہ چھوٹا نمبر ہمارے پاس پہلے ہے اور بڑا نمبر ہمارے پاس بعد میں ہے تو یہ جو چھوٹا نمبر ہوگا اسی کو یہ ریمینڈر شو کر دے گا یہ بتائے گا کہ یہ چھوٹا نمبر آپ کا ہے یہ آپ کا ریمینڈر ہے اب یہ چھوٹا نمبر اگر ہمارا ریمینڈر ہو جائے تو اب کیا ہو جائے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایٹ اور ٹویل اب جب ہم اس کا ریمینڈر دیکھیں گے تو اس کا ریمینڈر یہ ایٹ ہو جائے گا اب بی کی ویلی ہمارے پاس ٹویلو ہے بی کو ہم ٹویلو کر لیں گے اور آر کی ویلی ہمارے پاس کیا ہے آٹھ ہے تو آٹھ یہاں پر آ جائے گا یعنی کیا ہوا کہ اس نے اپنی ترتیب بلکل ٹھیک کر لی ہے اب بارہ اور ٹویلو ایٹ یعنی بارہ بڑا نمبر ہو گیا آٹھ چھوٹا نمبر ہو گیا اب اس کو ریمائنڈر جو ہے وہ نکالنا آسان ہو گیا آپ ڈریکٹ وہ ریمائنڈر نکال سکتا ہے یہ چیز بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں کوئسچن آئے تو آپ یہ چیز سمجھ لیں آپ بے شک ریمائنڈر نکال کے دیکھ لیں جب آپ پہلا نمبر چھوٹا لکھیں گے بڑا نمبر بعد میں لکھیں گے تو یہ ریٹرن میں ریمائنڈر جو ہے جو چھوٹا نمبر جو بھی ہے وہ چھوٹا نمبر آپ کو دکھا دے گا کہ یہی ریمائنڈر ہے کیونکہ وہ اس کو کر نہیں سکتا تو وہ چھوٹا نمبر آپ کو یہاں پر ریٹرن کر دے گا ریمائنڈر کے طور پر تو یہاں چھوٹا نمبر ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ بی میں آ جائے گا اور بی کی ویلیو اے میں آ جائے گی تو اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اب یہ اس کا نیکسٹ ریمائنڈر نکالنا آسان ہو جائے گا اس لئے ہم نے یہاں پر پروگرام کے اندر جو ہے یہ کوئی کنڈیشن لکھی نہیں ہے اور لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ریمائنڈر خود ہی یہ ان کی ترتیب جو ہے وہ ٹھیک اور اڈجرسٹ جو ہے وہ کر لیتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ بلکل کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور کنفیوز اگر تھوڑی سی بھی کنفیوزن ہے تو آپ کومیٹ میں لازمی مجھ سے پوچھیں تاکہ آپ کی کنفیوزن جو ہے وہ دور ہو سکے اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ